اسلام علیکم and welcome back to Orange Shots ہم لوگ رہتے ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں آپ لوگ انہیں ٹریکٹر، ٹرالیوں اور ٹرکوں کو تو دیکھا ہی ہوگا ان کے مالکان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے پر جتنا زیادہ سے زیادہ سامان لوڈ کیا جا سکے وہ اتنا لوڈ کر دیں sometimes تو ایسا لگتا ہے کہ ٹریکٹر، ٹرالی نہیں جاری پورا ایک خوبارہ بنا ہوا overloading جہاں پہ owner کو فائدہ پہنچاتی ہے وہاں پہ نہ صرف وہ اس machinery کے لئے نقصان دے ہے but at the same time انسانوں کے لئے بھی خطرہ ہیں ہم نے کئی incidents ایسے دیکھے ہیں کہ جن میں یہی overloaded چیزیں الٹی پلٹی ہوئیں اور ساتھ میں خود damage ہونے کے علاوہ انہوں نے اپنے ساتھ سے گزرتی ہوئی گاڑیوں کو بھی damage کیا اور انسانی جانوں کا بھی نقصان ہوا بایدہ بے اگر آپ کو آج میری آواز بڑی عجیب سی لگ رہی ہے تو مجھے بلکل انھی تمام modes of transport کی طرح جو کہ میں نے آپ کو اب یہ بھی بتائے بحری جہازوں کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے owners کو یہ لالچ نہیں ہوتا ہوگا کہ وہ بحری جہاز کو overload کر دیں جتنا سمان اس میں بھرا جا سکتا ہے اسے زیادہ بھر دیں کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاز جتنا maximum load اٹھا سکتا ہے اتنا اٹھا لیتا ہے لیکن پھر بھی اس کے cargo holds یا cargo compartments کے اندر جگہ موجود ہوتی ہے جب تک کہ فائنلی آپ کی load line convention نہیں آئی اور اس نے جہازوں کو پابند نہیں کیا اب یہ ہے کیا چیزیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کی گاڑی جب جا رہی ہوتی ہے روڈ کے اوپر تو آپ کی گاڑی کے اوپر ایک number plate لگی ہوتی ہے وہ number plate آپ کی گاڑی کی identification ہوتی ہے اگر آپ کی گاڑی کسی کو hit and run کرتی ہے کسی بھی misshap میں involved ہوتی ہے تو گاڑی کی number plate سے گاڑی کے اندر کا پتہ چل سکتا ہے اسی طرح سے بہری جہازوں کے اوپر different markings دی گئی ہوتی ہیں جن کی مدد سے آپ بغیر جہاز کے اوپر آئے دور کھڑے باہر کھڑے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جہاز کون ہے اس کا نام کیا ہے اس کی registry کیا ہے اس کا IMO number جو کہ عام الفاظ میں اگر ہم کہیں تو اس کی number plate کیا ہے اور پھر کہیں یہ جہاز overload تو نہیں ہوا ہوا جہاز کے اوپر یہ جو number آپ کو چھے طرف نظر آتے ہیں on the six sides that is forward, midship and aft port or starboard دونوں جانگ کے اوپر ان number سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاز کہیں overload تو نہیں ہوا ہوا اب اس سے پہلے کہ ہم overloading کے اوپر مزید بات کریں میں آپ لوگوں کو کچھ مزید markings جہاز کی بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ ان markings سے آپ یہ اندازہ لگا سکیں کہ جہاز کے اوپر کون کونسی markings ہوتی ہیں اور ان markings سے آپ کے لیے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور ان markings کو دیکھ کے آپ کیا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں سب سے پہلے تو جہاز کے بالکل پیچھے at the stern of the vessel آپ کو جہاز کا نام لکھاوا نظر آتا ہے اس کے بعد جہاز کا IMO number لکھاوا نظر آتا ہے لازمی نہیں کہ یہ ہر جہاز کے پیچھے ہو کچھ جہازوں کی accommodation کے forward میں یہ number ہوتا ہے اس کی اپنے regulation requirement ہے کہ جہاز کی beam پہ یہاں 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 ان میں سے کسی بھی option کو چوز کرتے ہوئے IMO number mark کر سکتے ہیں تو کچھ جہازوں نے پیچھے mark کیا ہوتا ہے کچھ نے forward of accommodation mark کیا ہوتا ہے لیکن بہرحال IMO number جہاز کے اوپر mark ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ IMO number پڑھ کے آپ جہاز کی تمام کی تمام details نکلوا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کئی جہازوں کے forward میں یعنی کے اگلے حصے میں یہ نشان بناوا نظر آ رہا ہوگا پنکے کی طلاقہ this shows کہ جہاز کے forward میں bow thruster لگاوا ہے جیسے جہاز کے پیچھے propeller ہوتا ہے جو جب گھومتا ہے تو جہاز کو آگے کی جانب دھکیلتا ہے اور جہاز آگے کی جانب چلتا ہے اسی طریقے سے کچھ جہازوں میں forward میں bow کے اندر bow thruster لگا ہوتا ہے یہ ایک پنکھانوما چیز ہے جو کہ پانی کو left سے right اور right سے left یا port سے starboard اور starboard سے port پھینکتی ہے اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاز کی heading کو جہاز کے سر کو آپ بڑی تیزی سے گھوما سکتے ہیں جو کہ اگر یہ bow thruster نہ ہو تو آپ کو کافی time لگے گا گھومانے میں اس کے علاوہ جہاز پر آپ کو اس قسم کے marks جگہ جگہ پر نظر آئیں گے کچھ جہازوں پر tug لکھا ہوا ہوتا ہے کچھ پر نہیں لکھا ہوا ہوتا یہ اس چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ اگر tugز نے آکے جہاز کو push کرنا ہے تو وہ اس جگہ پر آ کر یہاں پر آ کر اس جہاز کو push کریں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ tug کا یہ نشان بنا ہوا ہوتا نا وہاں پہ یا تو آپ کا ایک transfers frame گزر رہا ہوتا ہے یا web frame ہوتا ہے یا کوئی strengthening extra کی گئی ہوتی ہے there are different ways of doing it I am not going to go into the details کے actual میں strengthening کی کی صریح سے گئی ہوتی because there are many methods to do it لیکن اس کا simply الفاظ میں عام الفاظ میں سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر جہاز کی plate سب سے زیادہ strong ہے اور جو tug push کرے گا اس کو یہ plate پرداشت کرسے گئے گی اس جگہ کے اوپر tug's لکھا ہو یا نہ لکھا ہو لیکن اگر اس طرح کے aeros کے نشان بنے ہوئے ہو تو tug's quality پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم نے چاہتے ہو اس جہاز کو push کرنا ہے اس کے علاوہ جہاز کے sides کے اوپر یعنی پورٹ اور starboard کے اوپر اس طرح کے نشان بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ اپنی letters کو hang کر سکتے ہیں different جہازوں کے اوپر marking slightly different بھی ہو سکتی ہے لیکن ہر جہاز کے اوپر almost at least نئے جہازوں کے اوپر یہ marking ہوتی ضرور ہے جس سے جہاز کے crew کو یہ انتاظہ ہو سکے کہ انہوں نے کونسی letter لگانی ہے combination لگانی ہے یا صرف pilot letter رگ کرنی ہے اور اگر رگ کریں گے تو exactly کس location پہ آپ نے pilot letter کو basically shift کر کے رگ کرنا ہے یہ تو ہو گئی کچھ markings different قسم کی جو کہ یقین and important تھی لیکن اب ہم آتے ہیں سب سے important marking کے طرف اور یہ marking ہوتی ہے آپ کے draft marks along with your plimsoll mark پہری جہازوں کو اس practicer روکنے کے لیے کہ وہ اپنے جہازوں کو overload کریں basically plimsoll mark لگایا گیا ہوتا ہے اگر آپ کسی بھی جہاز کے اوپر دیکھیں گے تو آپ کو port اور starboard بالکل جہاز کے midship میں midship means center میں آپ کو یہ نشان بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا plimsoll mark میں یہ جو گلدائرہ لگا ہوا ہے اور اس کے سائیڈوں پہ جو words لکھے ہوئے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ کونسی classification society کے تحت یہ جہاز بنایا گیا ہے اور کس classification society نے basically اس جہاز کو certificate issue کیا ہوا ہے جہاز کو load کرنے کے لیے ساتھ ہی یہاں پہ یہ indication بھی ملتی ہے کہ آپ کا جہاز اس mark سے زیادہ load نہیں کر سکتا یہ آپ کو سائیڈ پہ عجیب سا f اور پہلے سیدھا f اور پہلے ultra f جو بنا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ نشان ہے جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاز نے overloading تو نہیں کیے بھی تو اس کے اوپر آپ کو different markings نظر آئیں گی جن میں f لکھا ہوا ہے tf لکھا ہوا ہوتا ہے w لکھا ہوا ہوتا ہے s لکھا ہوتا ہے they are all different things f is for fresh tf is for tropical fresh t is for tropical w is for winter s is for summer اگر آپ اس plimsoor mark کے اوپر دیکھیں تو یہ جہاں پہ s لکھا ہوا ہے یہ والی line پانی کے اندر نہیں ہونی چاہیے پھر different load lines ہوتے ہیں جن کے مطابق جہاز load کرتے ہیں تو کچھ cases میں of course یہ اندر بھی جا سکتا ہے لیکن ایک عام فہم ایک عام انسان کے لئے میں بات بتا رہا ہوں کہ اگر usually عام طور پر جہاز کا s والا نشان اندر گیا ہوا ہے اس کے ساتھ جو یہ line لگی ہوئے یہ اندر گئی ہوئے تو آپ کا جہاز کافی سارے cases میں overloaded ہوتا ہے کیونکہ خاص طور پر پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یہاں پہ summer load line ہی use ہوتی ہے اگر ہم تاریخ کے اور آگ پلٹیں اور اگر ہم پیچھے کی جانب جائیں تو کئی cases میں ایسا ہوتا تھا کہ owners جہاز کو اتنا زیادہ بھر دیتے تھے کہ جہاز overload ہوا ہوتا تھا اب اس overloading کا نقصان کیا ہوتا ہے اس overloading کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاز کو جتنا overload کرتے جائیں گے تو جہاز کا deck جو top most part ہے وہ اتنا نیچے آتا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ پہلے اگر ایک swell ایک لہر آ کے جہاز کو hit کر رہی تھی اور وہ جہاز کے اوپر نہیں تھی آپ آ رہی تو آپ نے جہاز کو جب load کر کے اور میچے بٹھا دیا تو اب وہ swell سیدھی جہاز کے اوپر چڑ جائے گی اس case میں جہاز کے اندر کارگو holds ہوتے ہیں کارگو compartments ہوتے ہیں ان کے اندر پانی جانے کا خدشہ ہوتا ہے اور ان cases میں یعنی کہ جب لہر deck کے اوپر آ رہی ہو اور کارگو کمپارٹمنٹ کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو جائے تو آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ دن پہلے Crimson Polaris کی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ جہاز ٹوٹ گیا because there was ingress of water کیونکہ اس کا کارگو ایسا تھا جو کہ پانی کو جذب کر کے ہیوی ہو گیا تھا تو بہت سارے جہازوں کے کارگو ایسے ہوتے ہیں جو کہ پانی کو جذب کر کے مزید ہیوی ہو جاتے ہیں جہاز کو اور نیچے بٹھاتے ہیں وہ وہ پانی آپ بلجس سے نکال نہیں سکتے کیونکہ وہ پانی سوگ ہو جاتا ہے جذب ہو جاتا ہے اس سے جہاز ٹوٹتے بھی تھے جہاز ڈوبتے بھی تھے اور of course جہاں پہ مالی نقصان ہوتا تھا وہاں پہ جانی نقصان بھی ہوتا تھا تو اب یہ load lines بنا دی گئی ہیں یعنی کہ جو مرضی ہو آپ ان load lines کو exceed نہیں کر سکتے لیکن یہ وہ free board بہرحالہ ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ آپ کی load line سے یا سمپل الفاظ میں water line سے لے کے وہ deck تک کا جو area ہوتا ہے جو کہ پانی کے باہر ہوتا ہے basically وہ سارا کا سارے area آپ کا free board کہلاتا ہے تو یہ ساری pre calculations کی گئی ہیں کہ کتنا free board کم از کم ایک جہاز کو چاہیے تاکہ وہ safe رہے محفوظ رہے تو یہ load lines اور یہ numbers آپ کو اسی جو میں مدد دیتے ہیں کہ آپ اپنے جہاز کو overload نہ کریں اور آپ کے جتنی مرضی آپ لالچ میں آ جائیں آپ ان numbers کو exceed نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو support کرنے کے لئے اس کے بلکل ساتھ آپ کو یہ لمبی سے ایک line بنی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے draft marks draft marks کے again دو تھرہ کے فائدے ہوتے ہیں پہلا تو again وہی جو کہ میں نے بھی تھوڑے دیر پہلے بتایا آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا جہاز کتنے میٹر پانی کے اندر ہے اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ اگر خدا نہ خاصت آپ کسی shallow depth میں جا رہے ہیں آپ کا draft let us say کہ 20 میٹر ہے اور آگے گہرائی جو ہے وہ 16 میٹر ہے تو آپ کو پتا ہے کہ 16 میٹر کی گہرائی میں میں 20 میٹر جہاز کو پانی کے اندر رکھ کے نہیں جا سکتا اگر میں ایسا کروں گا تو میرا جہاز ground ہو جائے گا یہ تو ہو گیا safety aspect at the same time آپ اسی draft mark کی مدد سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاز کے اوپر وزن کتنا لوڈ ہوا ہوتا ہے ہمارے پاس hydrostatic tables ہوتے ہیں hydrostatic tables ہوتے ہیں پھر stability calculations ہوتی ہیں simple الفاظ میں آپ جہاز کے draft کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاز کے اوپر اس وقت complete load کتنا ہے including جہاز کا crew including ان کا package including آپ کا bunker including آپ کا fuel oil fresh water ballast water اور وہ cargo جو کہ آپ نے لوڈ کیا ہوا ہے at the same time اس کا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ let's say کہ آپ نے کسی جہاز سے پتا کیا کہ for example MTXYZ آپ کا maximum summer draft کتنا ہے summer draft نے آپ کو ابھی تھوڑے پہلے بتایا S والا جو کہ پانی کے اندر نہیں جانا چاہیے آپ نے کہا جی میرا maximum summer draft 17 میٹرز ہے باہر سے سرویر آیا اس نے دیکھا کیا یہ تو 17.1 میٹر پانی کے اندر گیا ہوا ہے اب کیا ہوگا کہ آپ کے جہاز کو overloading کا fine ہو سکتا ہے آپ کے جہاز کو یہ fine بھی ہو سکتا ہے کہ آپ port کے اندر آئے اور آپ کا جہاز overloaded تھا آپ نے port کو بھی خطرے میں ڈالا کیوں کہ اگر آپ کا جہاز ground ہو جاتا ساری traffic اندر باہر جانے والی رک جاتی ہیں اور جب اندر باہر جانے والی traffic رکتی ہے تو نہ صرف یہ کہ port control کو نقصان ہوتا ہے نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کو نقصان ہوتا ہے جن کا cargo تھا بلکہ ان جہازوں کو بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے جو کہ صرف اس انتظار میں باہر کھڑے ہوئے ہیں کہ کب یہ چینل کھلے گا اور ہم کب اندر جائیں گے یہ draft marks جہاز کے ہر طرف ہوتے ہیں چھے کی چھے سائٹس کے اوپر آگے درمیان میں پیچھے اب ان کا ایک اور بڑا زبردست قسم کا مقصد ہے اور وہ بڑا زبردست قسم کا مقصد یہ ہے کہ crimson polaris والی ویڈیو میں ہی میں نے آپ کو ایک چیز اور بتائی تھی and that was bending moment and sharing forces bending moment جہاز bend کیسے ہو رہا ہے sheer vertical اور horizontal اس کا اندازہ آپ بہترین طور پر لگا سکتے ہیں اگر آپ چھے سائٹ کا draft لیں let's say کہ آپ کا midship کا starboard کا draft ہے 17 میٹر port side کا draft ہے 17.1 میٹر آگے کا 17 ہے پیچھے کا 17 ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جہاز سینٹر سے twist ہوا ہے that is how you can make out کہ خدا نخواست آپ کے جہاز کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے and at the same time اگر آپ کا جہاز جہاز درمیان میں سے بیٹھا ہوا ہے ایسے کر کے bend ہوا ہے we call that sagging کہ جہاز درمیان میں سے sag ہوا ہوا ہے at the same time اگر آپ نے جہاز کے ends کے اوپر وزن ڈال دیا اور درمیان میں سے جہاز اٹھ گیا تو ہم کہتے ہیں جی جہاز hog ہوا ہے اس کا یعنی کہ اس پورے phenomena کا اندازہ آپ کو بہترین طریقے سے ہوتا ہے اگر آپ جہاز کے چھے کے چھے sides کا draft جا کے visually آنکھوں سے دیکھ کے اور آ جائیں اس طریقے سے یہ ہے کہ نہ صرف آپ اپنے جہاز کو محفوظ رکھتے ہیں اس کو overloading سے بچاتے ہیں بلکہ owners کے اوپر بھی اب یہ ایک طرح کے سمجھنے کے ایک رسی انہوں نے ڈال دی کہ آپ اس سے زیادہ load نہیں کر سکتے آپ جو مرضی کر لیں بہت ساری shady practices ابھی بھی چل رہی ہیں but this is one thing that can keep your vessel safe that can keep your crew safe and that can keep your car کو safe meantime اگر آپ اس جہاز کی ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہوں جو کہ دو عیسو میں تقسیم ہو گیا تھا تو اس کو میں لنک کر دوں گا یہاں برمودہ ٹرینگل کے بارے میں ویڈیو لنک ہوگی یہاں اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ اچھا لگا ہو پسند آیا ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا شیئر کرنا مت بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my Orange Shots family and to be Orange Shots family this is me Zahid Nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں Orange Shots اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ